پیغمبر محمد کی خلاف دیئے گئے بیان کو لے کر سیاست اب بھی جاری ہے اویسی کا اس پر ریاکشن آیا ہے اویسی بولے نوپل شرما کو ڈلی کا سی ایم کیانڈیڈیٹ گوشد کر سکتی ہے بی جے پی اے آئی ایم آئی ایم پرمک اویسی نے نوپل شرما کی گرفتاری کی مانگ کی ہیدر آباد میں آئے وجد جن سبح میں کیندر پر نشانہ سادھا اسد الدین اویسی پیغمبر محمد کے خلاف دیئے ویان کے ویرود کی آگ ابھی تھنڈی پڑتے دکھائی نہیں دے رہی یا یوں کہیں کہ نیتہ اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے اس کی آگ کو تھنڈی ہی نہیں ہونے دینا چاہتے اے آئی ایم آئی ایم پرمک اصد الدین اویسی نے ہیدر آباد میں آئے وجد ایک جن سبح کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی آنے والے دنوں میں نوپور شرمہ کو دلی کے مکہ منتری پت کا امیتوار بھی گھوشت کر سکتی ہے مگر مجھے یہ خین ہے کہ چھ سات مہینے کے بعد نوپور شرمہ پھر سے رومدار ہوں اور اس کو بنا کر پیش کیا جائے گا کہ اوہ بہت بڑی نیتہ ہے ہو سکتا ہے کہ کل وہ دلی کے مکہ منتری کے حدے پر دعویدار بن جائے اویسی نے نوپور شرمہ کے گرفتاری کی مانگ کی ہے اور کہا کی انہیں بھارتی قانون کی تحت سکت سجا ملے ہم پردان منتری سے یہ بھی بولیں گے کہ آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کو گرفتار کرو اور یہ خانون کے دائرے میں نہیں ابھی ایک کو پکار رہے تھے نہیں بھارت کا جو خانون ہے اس خانون کے دائرے میں ہم ایکشن چاہ رہے ہیں پیغمبر محمد کے خلاف بیوادر ٹپڑی کو لے کر نوپور شرمہ کی بی جے پی سے پہلے ہی نشکارسن ہو چکا ہے سرکار بھی نوپور کے بیان سے کنارہ کر چکی ہے لیکن اس پر راجنیتی تھمنے کا نام نہیں لے رہی